وزیراعظم کے بعد آرمی چیف نے بھی کراچی میں بیٹھ کر کراچی آپریشن جاری رکھنے کا ارادہ ظاہر کر دیا بلکہ انہوں نے آپریشن کرنے والی سیکیورٹی فورسز کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ کراچی میں قیام امن میں واضح بہتری آئی ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ ہدایات بھی جاری کی کہ بلا تفریق آپریشن جاری رکھا جائے آئی ایس پی آر کے ذریعے پتا چلا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے فوجی عدالتوں کی تعداد بڑھانے کی منظوری بھی دے دی ہے جرنل راہیل سیف کراچی کور ہیڈکوارٹر امن و امان کے معاملات کو دیکھنے گئے تھے جہاں انہیں کور کمانڈر کراچی لیفٹرنن جرنل نوید اور دی جی رینجرز میجر جرنل بلال اکپر نے بریفنگ دی آرمی چیف نے ملیر کنٹ میں آرمی ائر ڈیفنس سینٹر کا دورہ بھی کیا اور وہاں یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی آرمی چیف نے میجر جرنل سے ترقی پانے والے لیفٹرنن جرنل زہیر الحسن شاہ کو بیج لگا کر کمانڈر ائر ڈیفنس کی ذمہ داریاں بھی دے دی کراچی میں امن و امان کے قیام کو لے کر عوام حکومت حتیٰ کے فوج نے پوری طرح اتمنان کا اظہار کر دیا ہے جس سے کراچی اپریشن کو مستقبل میں مزید طاقت ملتی دکھائی دے رہی ہے آفتاب خان ایکسپریس نیوز کراچی آرمی چیف جنرل راہل شریف کراچی پولیس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آج پانچ سو بولٹ پروف جیکٹس اور ہلمٹس تحفے میں دیں گے آرمی چیف دیشت گردوں کے خاتمے کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی داروں کا حوصلہ بھی بڑھانے میں پیش پیش ہیں آرمی چیف آل سنگ پولیس کو پانچ سو بولٹ پروف جیکٹس اور ہلمٹس کا تحفہ دیں گے گور ہیڈکورٹرز میں ایک تقریب کے دوران یہ سامان آئی جی سنگ کے حوالے کیا جائے گا سنگ پولیس کو نائن ایم ایم جی تھری اور ایس ایم جی امیونیشن بھی دیا جائے گا آرمی چیف نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ دیشت گردوں کا تعلق کسی بھی گیروہ سے ہو انہیں کچل دیا جائے